نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک مسلمان اس باریکی کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آگے آپ کو فائٹ کرنا یا فرقہ پرست طاقتوں کے داکھوں کو کھٹا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اسی لیے میرے بھائیوں اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس ملک کی سب سے قدیم جو پولٹیکل پارٹی ہے سیاسی جماعت ہے اس کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے اس ملک کے کشمیر سے کنیا کماری تک اور دوسرے حصے سے چوتے حصے تک انہوں نے آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا محبت کی دکان کھولنے کے نام پر لوگوں کے درمیان میں بھائیچارگی کے قائم کرنے کے نام پر وہ لیڈر آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اور اب جو تم بوٹ دالنے کے لیے جاؤ گے یہ صرف حکومت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ملک کو بچانے کے لیے ہمارے جو بڑے اکابر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج آپ نے غلطی کی اور کسی وجہ سے دوبارہ اگر ملک ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو سمجھ لو کہ پھر آئندہ اس ملک کے اندر کوئی الیکشن نہیں ہوگا اور اس ملک کے اندر